کشش نیوز دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ مراج ملکہ میں موجود ہیں پٹنا کے گردنی باگویں بہنشوانات مکھیا جو کی ایک بہار کا بڑا نام ہے ان کی ہتیہ ایک جن دو ہزار بارہ میں ہوئی تھی جس کو لے کر لوگوں نے لگتار سی بھی آئی جاج کی مانگ کی تھی اسی کو لے کر آج دھنہ پدشن کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بابا ہم شرمندہ ہیں آپ کے خاطر زندہ ہیں سچ کہنا اگر بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باغی ہیں لگتار جو ہے لوگ دھنہ پدشن کر رہے ہیں آج پھر جو ہے آپ 45 دن پہلے اور پھر اب دھنہ پدشن کر رہے ہیں جی جی بلکل ملا نہیں سرکار سے میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا جل سی بی آئی جاج کر سر بجاگر کرے ہمارے مکھیا جی کا ہتھی آرہ آخر ہے کون اگر سی بی آئی جاج کر کے ہتھیا کا جاج نہیں دیتی ہے تو ہم دلی تک کے جنتر منتر تک کے دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں جی ایک دم ضرور جائے بہت ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ بہمیش رونات مکھیا کون ہیں تو ذرا ایک بار بتا دیں کہ داکہ لوگوں کو ہی پتہ چلے کیونکہ لوگوں میں مند میں سوال اٹھے گا کہ آخر کون ہیں یہ مکھیا جن کے لیے لوگ جو ہے اتنا دھرنا پدشن کر رہے ہیں ہم سی بی آئی جاج کی مانگ کر رہے ہیں سر پرتے میں بتانا چاہوں گا بابا اور بابا اور بابا سر مکھیا جو ہیں ایک بھی چار دھارہ تھے کسانوں کے رچھک تھے کسانوں کے مسیح تھے وہ کسان اور مجدور کی ایک تاکھی بات کرتے تھے جو سرکار کو نگاوار بجھا تب ان کی رائنیتک سردیند کے تحت حتیہ کروا دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے لوگ سوہ چناؤں میں جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے لوگ سوہ چناؤں لڑا تھا اور لوگ سوہ چناؤں لڑا کر کے ایک سے دو لاکھ بھوٹ انہوں نے پرابت کی تھی لیکن رائنیتک کے گلیارے کے لوگوں کو ان کی پرسیدھی ان کے جو بیچار دھارہ تھی لوگوں کے جیہن میں نہیں پہنچ پا رہی تھی نہیں گلے موتر پا رہی تھی اس کارم سے ان کی رائنیتک سردیند کے تحت ہتیا کروا دی گئی ایک جون دو ہزار بارہ کو ان کی ہتیا ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی ایک جون دو ہزار بارہ کو جو ان کے ہوئی تھی ان کے گاؤں گرام جو ہے آراجلہ میں خوپیرا گاؤں میں گھر پڑتا ہے وہ صوبہ میں مورننگ باگ کرنے کے لئے نکلتے تھے ہر پرتی دین مورننگ باگ کرنے کے لئے نکلتے تھے صوبہ میں جیسے ہوں نکلے کچھ گھات لگائے ہوئے اپرا دھی اسماجی طت کا لوگ گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگوں نے تاور توڑ گھولی پھائرنگ کر کر کے ان پر ہتیا کر دی وہ اکیلے تھے وہ اس وقت وہ اکیلے اس وقت اکیلے تھے کچھ اور لوگ اگل بگل کے گرامین تھے منہ گاؤں کے بگل میں گاؤں کے ہی میں ہاتیا ہوئی تھی تو گاؤں کے لوگ دیکھ رہے دیکھے دکھائی دیا تھا ان کو لیکن صوبہ کا سمیہ تھا اس وقت اس وقت موال بھی ہوا تھا اس وقت اس وقت ہتیاکانٹ کے بعد بیسوکی ہمیں جہاں تک جانکاری ہے ہم لوگوں نے جب گوگل میں سرچ کیا تو سب سے لمبی یاترہ سب یاترہ بیسوکی یہاں نہیں اس دیش کی نہیں بیسوکی سب سے لمبی یاترہ جو کھوپیرا گاؤں سے چل کر کے پٹنا کے جو یہ گھٹ پر سمسار گھٹ پر آئی تھی جو قریب 70 کلومیٹر کے دوری ہے ایسی سب یہ سب یاترہ آج تک جیوان میں کسی بہیر دیش میں نہیں ہوئے جو قریب لاکھوں کے سنگچہ میں لوگ اپاسیت ہو کر کے سوچئے 70 کلومیٹر لوگ 70 کلومیٹر لوگ پیدا لاکھوں کی سنگچہ میں یہاں سے مکھوپیرا سے چل کر کے پٹنا کے دھرکی پر آئے یہ کیسا بھی سالکا ہے سب یاترہ ان کی کیسی بیچاردھارہ تھی اس بیچاردھارہ کو لوگ مانتے ہوئے ان کے ساتھ میں سردھانی دینے کے لئے لے کر آر لوگ آئے تھے 45 دنوں کا اسواشن ملا تھا کہ 45 دنوں میں سب یا ایجانچ کروائی جائے گی مگر ابھی تک کچھ ہوا نہیں اور پھر آپ لوگ دھنا پر بڑھ گئے جی آج وہ ہی تو 45 دن کے بعد ہم لوگ کو اسواشن دیا گیا تھا کہ 45 دن کے بعد ہم لوگ نے ان کو الٹی میٹیم دیا تھا سرکار کے راجپال بھون مہجرہ میں جا کے راجپال جی کو لیکن 45 دن کے بعد گیا پان دینے کے بعد سرکار کے راجپال مہجرہ کے طرف سے کوئی سوچنا ہم لوگ کوئی پرابت نہیں ہوا تو دیکھیں جب سوچنا ان کے اندر نے نہیں پرابت ہو رہی ہے تو پناہ ہم لوگ نے ایک دھرنا پر دیسن کیا ہے برطمان میں اسی ستھی ہے اگر آج بھی ہم لوگ سمیہ دینے جا رہے بھی کچھ دیر کے بعد الٹی میٹیم دینے کے بعد ہم لوگ راجپال مہجرہ سے ملے گا تب تک ہم لوگ سنگھارس کرتے رہے گے روڈ سے لے کر کے ابھی تو یہاں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد اگلی ہم لوگ دھرنا پردیسن پٹنا ہے ڈلی کے جنتر منتر پر کریں گے تاکہ کی کیونکہ اس کا کارن کیا ہے کہ سی بی آئی کے اندرے سرکار کے نیت ہوتی ہے وہ ان کی سنائی ہمارے بیہار کے طرف سے کانوں میں سے نہیں جار رہی ہے لیکن ان کو کانوں تک سنانے کے لئے ہم لوگ کو جنتر منتر پر جانا ہوگا اس کے لئے بجا سے ہم لوگ جنتر منتر پر کریں گے اگر اس سے بھی اگر نہیں ہوگی تو ہم لوگ آمران انسان پر بیٹھیں گے جب تک ان کا جب تک سے ان کی سی بی آئی جات کو سروجنک نہیں کیا جائے گا تب تک ہم لوگ آمران انسان پر ملیں گے ہم ان کے لئے ان کی بیچاردھاروں کو مانتے ہیں ان کے بھی تو اب دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر ایک دیوستے دھرنا پر دشن جو ہے بھویش مکھا کو لے کر دیئے میں ہیں صاف طور پر کہنا تھا کسانوں کے نیتہ ہیں بہت بڑا نام تھا ایک جن دو ہزار بارہ میں ان کی موت ہی تھی جب وہ باہر ٹہلنے کے لئے نکلے تھے جس کو لے کر لگتار مانگ اٹھ رہی ہے کہ سی بی آئی جانچ کی جائے اور ابھی خریب پیتالیز دن پہلے راجپال کے ساتھ ملنے گئے تھے یہ لوگ نے ایلٹی میٹم دیا تھا کہ پیتالیز دن بعد اگر سی بی آئی پیتالیز دن کے اندر سی بی آئی جانچ نہیں ہوتی ہے تو واپس یہ لوگ دھرنا پتشن کریں گا آج پھر یہ لوگ دھرنا پہ بیٹھ گئے ہیں پیتالیز دن بعد صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر سی بی آئی جانچ نہیں ہوگی تو لگتار سنگھرش کریں گے سی بی آئی جانچ ہو لگتار مانگ کریں گے اس چیزوں کو لے کر آگر سرکار پھر بھی نہیں مانتی ہے تو سنگھرش لمبا رہے گا دلی کے جنتر منتر تک پہنچے گا اسی تک کی تمام بڑے خبروں کے ساتھ آپ ہماری ساتھ جوڑے رہے ہیں تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات